بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ٹیم نیوز میں ہوں رجب اللی بٹی آج ہم مجود ہیں شور کورٹ میں یہاں میرسہ تھے خاتون مجود ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور زیادتی کے بعد دو بندوں نے زیادتی کی اور اس نے تقریباً پندرہ دن ہو چکے ہیں یکم تاریخ کو زیادتی ہوئی پندرہ دنوں میں ان کی ایف ای آر نہ ہوئی پندرہ دنوں بعد جب یہ لوگ ڈی ایس پی صاحب کو ملے تو ڈی ایس پی نے جو ہے ایف ای آر دیا اس میں ا ایس ای خورم نانگا یہاں پر لگا ہوا ہے اس نے ان سے تقریباً آٹھ دس ہزار روپے بھی لے لیے لیے لیکن ان کی ایف ای آر نہ دی اس کے بعد ایک اور ایس ای ہیں رمضان صاحب ان کے پاس یہ گئے اس نے بھی یہی داربادار کے دھکے تھوکنیں دینے پر مجبور کیا آج ہیں میں ابھی آ رہا ہوں تھانے جب یہ تھانے پوائنٹیں ہیں تو وہ آگے سے بہانے بناتے ہیں جی میں تو اب گاشت پہ ہوں میں فلان جگہ پہ چلا گیا ہوں ان کو انصاف نہ ملا آخر کار جب ڈی ایس پ صاحب کے پاس یہ پیش ہوئے تو اس کے بعد ان کی ایف ای آر تو ہو گئی لیکن جو ملزم ہیں وہ آج بھی گرفتار نہیں ہے ملزم آج بھی باہر ہیں ایف ای آر تین سو چھہتر کی دے دی گئی ہے تو آج یہ ہمارے یہاں پریس کلب میں آئے ہیں اور یہاں پر میرے ساتھ یہ خاتون مجود بھی ہے ان سے جانتے ہیں کہ آپ کیا بتائیں گی میں یہ بتاؤں گی یہ میں سے بہت زیادتی ہے ہم انصاف لینا چاہتے ہیں ان کو پکڑنے چاہیے اور ان کو سزا دینے چاہیے میں سے بہت زیادتی ہے میں چھوٹ سی بچی ہے ان سے بہت زیادتی ہے ہمیں مارا کٹا ہے دردر کے دھکے کھائیں ہم نے اور ہم دردر کے دھکے کھائیں گھر والوں کو بتایا ہے میں سے زیادتی ہوئی ہوں وہاں سے بھاگ کیا ہوں گھر والوں کو بتایا ہے تو پولیس کے پاس آپ گئے ہیں پولیس نے کیا گئے پولیس نے کہا بھائی پولیس نے کہا پرچہ بھی ہو گیا تھے کہتے ہیں آج جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پہ لگے سے سب باتیں کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے جاتے ہیں وہاں سے کچھ چیز لے لیتے ہیں پیس سے لے لیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کو آگر سے اب آپ کیا کہیں گے اب میں یہ کہوں گے اگر ان کو سزا دیں بہت کڑی سزا دیں انصاف مجھے چاہیے یہ بلکل بچی ہے اور اس بچی کا ڈی پیو جھنگ سے یہ انصاف کا مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے یہ جو پولیس والے ہیں یہاں پر اے ایس ای خورم نانگا صاحب لگے ہوئے ہیں انہوں نے ان سے آٹھ ہزار پی لیے اور آٹھ ہزار لے کے وہاں پہ موقع پہ جانا گوارہ نہیں کیا ان کو ٹائم دے دیتے تھے کہ میں شام کو آوں گا جب شام آتی تھی کہ میں ابھی گاشت پہ ہوں دائیں بائیں کرتے رہے اور آج تک ان کو جو ہے وہ انصاف نہ ملا اس کے بعد جب ڈی ایس پی صاحب کو ملے تو اس کے بعد یہاں پر رمضان اے ایس ای ہیں تفتیشی اس نے آکے یہ ایف ای آر میں جو ان کے تفتیشی ہیں وہ ہیں اور اس نے بھی ان سے کم از کم کوئی پیسے لے لیے ہیں لیکن آج تک وہ ملزم نہیں پکڑے افظار ہے ملزم باثر ہے یا کسی سیاستدان کا وہ ہے قریبی جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ پکڑنے میں اتنی کتر آ رہی ہے تو یہاں ان کو کہا جاتا ہے لیکن آج تک ان کے ملزم نہیں پکڑے گئے ہم نے جب تھانے میں دیکھا تو تھانے میں ایک آئی جی پنجاب کی طرف سے یہ لگا ہوا ہے کہ ہر جو مقدمہ ہوتا ہے یا ہر کوئی جورم جو ہے اس کے اوپر ایک ٹائم پیریڈ لکھا ہوا ہے کہ اتنے ٹائم میں جو ہے آپ کی ایف ای آر ہو جائے گی جیسے کہ وہاں پہ دیکھا تو زنا کے بارے میں لکھا ہوتا کہ آٹھ گھنٹے کے اندر مقدمہ پولیس درج کرے گی لیکن یہ تو پندرہ دن بچارے دار بدار کے دھکے کھاتے رہے ہیں پندرہ دن میں ان کے ایف ای آر نہیں ہوئی اس بچی کا جو شہر ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں آپ کیا بتائیں گے کیسے یہ وقوع ہوا اور اس کے بعد پولیس نے کیا کیا میں بھائی گھر دا گیا نا بھائر گھوار ٹھان انہوں نے کہا جیسے کام تو لائے جاؤں نا دھکام تو لائے گئے میں آٹھ ٹلہ میں آیا سکولے چاہے آیا تو میرے گھر نے نا دیتی کیتی تو تو پسٹول رکھے نا کر تو بھائر نے لائے گئے تو پولیس نے کیا گیا آپ جو پولیس کے پاس گئے ہیں پولیس پاس گئے ہیں جانے آج جب پکڑیں گے کار پکڑیں گے پہ دن دے نہیں پہ پات کے پیسے لائے کہ چھار دن دیں جی تو جو آپ سے پیسے لئے تھے وہ کس کس نے لئے پیسے رمضان ہی لائے ہیں تو کھرم ہی لائے ہیں جی نانے منشے لائے ہیں جی کھرم نے کتنے پیسے لئے آٹھ ٹھلار تو اس کے بعد ملزم پکڑے ہیں نہیں جی انہیں کھکا لائے جام گے پرسوہ آجام گے انہیں نہیں پکڑے با لارا لائے کھلیں آجی بلکل یہ بچی کا جو شور تھا جس نے ان سے تو بات بھی نہیں ہو رہی تھی صاف زہر ہے کہ ایسی پوزیشن میں بات تو نہیں ہوتی لیکن یہاں پر پولیس کی بے حصی دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر یہاں اس ملک میں یہاں پر باثر لوگ جو ہیں وہ تو رہ سکتے ہیں غریب کا جو رہنا ہے یا غریب کو انصاف ملنا دربدر کے دھکے کھانا یہ ایک عام روٹین بن چکی ہے تو انہوں نے ڈی ایس پی شور کورٹ سے ڈی پیو جھنگ سے آر پیو فیصلہ بات سے یہ نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ کام مز کام ان ملزموں کو گرفتار کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے یہ جو پولیس والے ان کو دربدر کے دھکے دے رہے ہیں وہ دھکوں سے باج سکیں کیا جائے کیا جائے